ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے اور اب ہمارے پروگرام میں جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے منکبت یعنی ایک منکبت پیش کی جاتی ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے آج جس کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ کلام بہت سارے لوگوں کا سنا ہوا ہوگا یقینا اور کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں یہ ٹی وی جو دیکھا جا رہا ہے بہت ساری جگہ دیکھا جا رہا ہے بہت سارے ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اسے نہ بھی سنا ہو اس لیے ہم نے اس کلام کا آج انتخاب کیا ہے بہت مشہور و معروف کلام ہے ندین سرور نے اسے پڑھا ہے اور ریحان آزمی نے اسے تحریر کیا ہے اس کلام کو منتخب کرنے کا میں مختلف منکبتیں دیکھ رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ آج کا دن وہ دن ہے جو اس دنیا میں امام حسین کی ولادت کا دن ہے یعنی کہ اس شخصیت کا دن ہے جس کی قربانیوں کے نتیجے میں نہ صرف اسلام بچتا ہے بلکہ تمام انبیاء کی محنت بچتی ہے یعنی آدم سے لے کے ختمی نبوت ختم المرسلین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر تمام انبیاء کی جو محنت تھی وہ اسی اسلام کی ذہر سی بات ہے ایک کڑی تھی جو دین آیا وہ دین بچا امام حسین کی قربانیوں سے کربلا میں جس پہ خوج امین الدین چشتی نے بھی کہا کہ شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دینپناست حسین سرداد ناداد دست دردست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یعنی لا الہ الا اللہ کی بنا جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے اور اسی طرح علامہ اقبال اور بہت سارے مسلم اور غیر مسلم لوگوں نے امام حسین کے بارے میں جو کوٹس کہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروگرام میں بھی اپنے وہ شامل کریں تو اگر ہم قرآن بھی دیکھتے ہیں تو اس میں دو طرح کے کرداروں کا ذکر ہے یا تو انبیاء کا ذکر ہے یعنی یا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے یا حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت یاکوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اسی طرح حضرت نو، اسی طرح حضرت نوسا، اسی طرح حضرت عیسیٰ اسی طرح ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے یعنی ایک انبیاء کا ذکر ہے جو اچھائی کے مینارے ہیں اور اسی طرح ایک بروں کا بھی ذکر ہے جس میں فیرون ہے شداد ہے نمرود ہے ہامان ہے ابراہا ہے اسی طرح کے منفی کرداروں کا بھی ذکر ہے کہ جو برائیوں کے علمبردار ہیں برائیوں کے سربراہ ہیں برائیوں کے بانی ہیں تو اسی طرح اس کلام میں یہ جو ایک ترانہ ہے بیسیکلی یہ ترانہ حسینیت آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اس میں ایک اچھائی کے کردار امام حسین کا ذکر ہے اور ایک برائی کے کردار یزید کا ذکر ہے تو آج یہ ترانہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مل کر ایک دفعہ دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجہوں حسین وہ جو زیر تیغ ہس کے سو گیا یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو زیر تیغ ہس کے سو گیا یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا حسین سر کٹا کے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ہو گیا یہ کل بھی زندہ آباد تھا یہ اب بھی زندہ آباد ہے حسین زندہ آباد حسین زندہ آباد یہ کل بھی زندہ آباد تھا یہ اب بھی زندہ آباد ہے حسین زندہ آباد حسین زندہ آباد یہ کل بھی زندہ آباد تھا یہ اب بھی زندہ آباد ہے حسین زندہ آباد حسین زندہ آباد قرآن میں حدیث میں یزید کا بیانہ ہی یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشانہ ہی ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد جو جو عاشقانِ رسول ہیں جو جو عاشقانِ آلِ رسول ہیں سب اس ترانے کو اپنے دل میں پڑھیں کم اس کم کیونکہ یہ حسینی ترانہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کی وہ ذاتِ گرامی ہے کہ جو حکمرانی کرتی ہے اس تمام عدیان کے سلسلے کے اوپر کیونکہ ان کی شہادت کی وجہ سے اپنی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ پایا کہ اس جیسا مرتبہ شاز و نادر ہی کسی شخصیت کو نصیب ہوا ہوگا تو تمام محبانِ رسول اور آلِ رسول بھی اس میں شامل رہیں اس ترانے میں انشاءاللہ برائیوں کو دہر میں عزید عام کر گیا حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا یہ کل بھی مردہ باد تھا یہ اب بھی مردہ باد ہے حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہر ایک شریف ذہن سے عزید اتنا گر گیا کسی نے اپنے لال کا عزید نام نہ رکھا کسی نے اپنے لال کا عزید نام نہ رکھا یہ کل بھی نام مرد تھا یہ اب بھی نام مرد ہے حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد یزید والے تخت پر نصیب کے خراب ہیں حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں حسینیت کی تھوکر یزید اور ابن زیاد ہیں حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد جہاں میں سب سے زیادہ عشق جس کے نام پر بہا زمان جہاں میں حسین کا کوئی جواب لا زمان جہاں میں حسین کا کوئی جواب لا گنیز بک وہ بس میرے حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد یہ زید ایک لاکھ ہو مقابلے پہ ہم نہیں یہ زید ایک لاکھ ہو مقابلے پہ ہم نہیں حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں حسین کو بھی اپنے مات میں پیتے ماد ہے حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد علی کی بیٹی زینبہ حضی حسین بن گئیں شریکت الحسین تھی یزیدیت پچھا گئیں شریکت الحسین تھی یزیدیت پچھا گئیں حسین سے پڑھا ہوا سبق جو اس کو یاد ہے حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ترانہِ حسین ہے حسانچ دو حسینیوں حسین سے مراد لو مراد لو حسینیوں حسین سے مراد لو مراد لو حسینیوں حسین جس کو دے دے اس کی نسل با مراد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجاؤں ناظرین اب اس پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور جب انشاءاللہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے مزید سیگمنٹ کے ساتھ ویسے آج کیونکہ ولادتوں کے دن چل رہے ہیں پچھلے ہفتے بھی جب میں تھا تو وفات تھی جناب ابو طالب کی اسی طرح سے پچھلے ہفتے بھی تو ہم اپنے سیگمنٹ جو ہیں نارمل سیگمنٹ اسکپ کر رہے ہیں اور صرف خاص طور پر انہی حوالوں سے موسیقی جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو بریک کے بعد اور آپ سب کو امام مومنین اور مومنات کو بہت بہت مبارک بات پیچ کرنا چاہوں گی جس نے ولادت مولا امام حسین علیہ السلام کی اور آج بہت ہی خوشی کا دن ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن جو ہمیں تمام دن ہدایہ ٹی وی پر مناتے رہیں گے ہماری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں اور دانش بھائی مل کر جو ہے آپ کے ساتھ اس برسڈے کو امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا آپ مبارک بات پیچ کر سکیں گے مختصر سی جو کچھ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں امام حسین علیہ السلام کی حوالے سے اور بتاتی جاؤں آپ کو کہ لیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ابو لائمہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ تنسا حضرت فاطمہ تنزہرہ کے فرزن اور پیغمبر سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجت القبرہ کے نواسے اور شہید مظلوم امام حسن علیہ السلام کے قوت بازو تھے آپ کو ابو لائمہ تو ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کی نسل سے نو امام متولد ہوئے آپ بھی اپنے پدر بزرگوار اور براد عالی وقار کی طرح معصوم افضل زمانہ اور عالم علم لدنی تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت امام حسین ان کا ظہور ہوا اور حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام پر اشارت فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کی ولادت نہ ہونے پائی تھی کہ روایت ام الفضل بنت حارس نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم کا ایک ٹکرہ کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا ہے اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئی کہ حضور آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت امدہ ہے اے ام الفضل اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا آپ کے ارشاد فرمانے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ خصوصی مدت ہم صرف چھ ماہ گزار کر نور نظر رسول امام حسین علیہ السلام با تاریخ تین شبان سن چار حجری با مقام مدینہ منورہ آغوش مادر میں آ گئے ام الفضل کا بیان ہے کہ میں حسب الحکم ان کی خدمت کرتی رہی ایک دن میں بچہ کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا اور آپ رونے لگے میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے وہ بتلا گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہائیت ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا اور اے ام الفضل وہ مجھے اس کی قتلگاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ واقعہ فاطمہ سے کوئی نہ بتلائے ورنہ وہ سخت پریشان ہوں گی ام سلمہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سرے مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گھڑ پڑی ہوئی تھی میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے فرمایا مجھے ابھی ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے وہاں میں نے جائے قتل حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی لائیا ہوں اے ام سلمہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھو جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے ولاد کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے موں میں دے کر بڑی دیر تک جسایا اس کے بعد داہن کان میں آزان اور بائن کان میں اکامت کہی پھر دعا خیر فرما کر حسین نام رکھا علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام دیگر آئمہ کے ناموں کی طرح لوہی محفوظ میں لکھا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزہرہ مولا علیہ سے فرمایا کہ بیٹی جس طرح حسن کا اکیقہ کیا گیا ہے اسی طرح اس کے اکیقہ بھی انتسام کرو اور اس طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدق کرو جس طرح حسن کے لیے کر چکی ہو الگرز ایک میڑھا مگوایا گیا اور اس میں اکیقہ ادا کر دی گئی بعض مواثرین نے اکیقہ اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے آپ کی کنیت جو تھی وہ صرف عبداللہ تھی البتہ القاب آپ کے بیشمار ہیں جن میں سید سبت اصغر شہید اکبر اور سید الشہدہ زیادہ مشہور ہیں علامہ محمد بن طلح شعفی کا بیان ہے کہ سبت اور سید خود رسول کریم کے موین کردہ القاب ہے اصول کافی میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ زہرہ کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ کسی اردائی کا دودھ پیا ہوتا یہ تھا کہ جب آپ بھوکے ہوتے تو سرور کائنات تشریف لاکر زبان مبارک دہن اقدس میں رکھ دیتے تھے اور امام حسین اسے چوسنے لگتے تھے یہاں تک کسی رو سیر آب ہو جاتے تھے معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے امام حسین علیہ السلام کا گوش پوسٹ بنا اور لعب دہن رسالت موب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لعب دہن رسالت موب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین پر رشبا کر رسکار رسالت انجام دینے کی صلاحیت کے مالک بنے یہی وجہ ہے کہ آپ کی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد خلاق عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میری حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے حسین کی ولادت پر مبارک بات دے دو ساتھی ساتھ ان کی شہادت عزمہ سے بھی انہیں متلا کر کے تازیت ادا کر دو جناب جبرائیل بحکم رب جلیل زمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تہنیت ادا کی اس کے بعد عرض پرواز ہوئے کہ اے حبیب رب کریم آپ کے خدمت میں شہادت حسینی کی تازیت بھی منجانب اللہ ادا کی جاتی ہے یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا جبرائیل معجرہ کیا ہے تہنیت کے ساتھ تازیت کی تفصیل بیان کرو جبرائیل نے عرض کی مولا ایک وہ دن ہوگا جس دن آپ کے اس جہیت فرزن حسین علیہ السلام کے گلو مبارک پر خنجر عابدار رکھا جائے گا اور آپ کا یہ نور نظر بے یار و مددکار میدان کربلا میں یک اور تنہا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا یہ سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے گر گریہ ہو گئے آپ کے رونے کی خبر جو ہی امیر المومنین کو پہنچی وہ بھی رونے لگے اور عالم گریہ میں داخل خانہ سیدہ ہو گئے چانہاب سیدہ نے جو حضرت علیہ السلام کو روتے دیکھا تو دل بے چین ہو گیا عرض کی ابو الحسن رونے کا سبب کیا ہے فرمایا بنت رسول ابھی جبرائیل آئے ہیں اور وہ حسین کی تہنیت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبر بھی دے گئے ہیں حالات سے باخبر ہونے کے بعد فاطمہ کے گریہ گلو گیر ہو گیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی بابا جان یہ کب ہوگا فرمایا جب نہ میں ہوں گا نہ تو ہوگی نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے فاطمہ نے پوچھا بابا میرا بچہ کس خطہ پر شہید ہوگا فرمایا فاطمہ بلکل بجرم و بے خطہ صرف اسلام کی حمایت میں شہید ہوگے فاطمہ نے عرض کی بابا جان جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو پھر اس پر گریہ کون کرے گا اور ان کی صفے ماتم کون بچائے گا راوی کا بیان ہے کہ اس سوال کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جواب نہ دے پائے تھے کہ حاطف غائبی کی آواز آئی اے فاطمہ غم نہ کرو تمہارے اس فرزن کا غم عبد العباد تک منع جائے گا اور اس کا ماتم قیامت تک جاری رہے گا ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ خدا کچھ لوگوں کو ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا کہ جس کی بڑھے بڑھوں پر اور جوان جوانوں پر اور بچے بچوں پر اور عورتیں عورتوں پر گریہ وزاری کرتے رہیں گے ایک واقعہ آپ یہ خدمت پہ پیش کرنا چاہوں گی اسی تہنیت کے سلسلہ میں جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے ناگہ ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا ساروں کے تار رو رہا ہے آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے معاچرہ پوچھا اس نے کہا اے جبرائیل میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر ستر ہزار فرشتوں کی قیادت کیا کرتا تھا میرا نام فترس ہے جبرائیل نے پوچھا تو جے کس چنم کی سزا ملی ہے اس نے عرض کی مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں بالوں پر جل گئے ہیں یہ کنچ تنہائی میں پڑا ہوں اے جبرائیل خدا را میری کچھ مدد کرو ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا اے روح الامین آپ کہاں جا رہے ہیں انہ نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاں ایک فرزن پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے میں خدا کی طرف کے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں فترس نے عرض کی اے جبرائیل خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے چلو مجھے اسی در سے شفاہ اور نجات مل سکتی ہے جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین آغوش رسول میں جلوہ فرما تھے جبرائیل علیہ السلام نے عرض حال کیا سرور کائنات نے فرمایا کہ فترت کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو شفاہ ہو جائے گی جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فترت کے بالوں پر اسی طرح روئیدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے وہ صحت پانے کے بعد فخر و مباہات کرتا ہوا اپنی منزل منزل اصلی آسمانے سیوں پر چاہ پہنچا اور مثل سابق ستر ہزار فرشتوں کی قیادت کرنے لگا بعد از شہادت حسین علیہ السلام یعنی وہ زمانہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی اور اسے حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بارگاہ اکدس میں عرض کی مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنانِ حسین سے جنگ کرو ارشاد ہوا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں البتہ تو ستر ہزار فرشتے لے کر زمین پر چلا جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح و شام گریہ اور ماتم کیا کر اور اس کا جو سواب ہو اسے ان کی رونے والوں کے لیے حدیعہ احبا کر دے چنانچہ فطرس زمینِ کربلا پر جا پہنچا اور تا قیامِ قیامت شب و روز روتا رہے گا ملہ جامی رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ امامِ حسین علیہ السلام کو خدا و عالم نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا جس کی نظیر نظر نہیں آتی آپ کے روح تابع کا یہ حال تھا کہ جب آپ جائے تاریخ میں بیٹھ جاتے تھے تو لوگ آپ کے روح شروشن سے شمائے تاریخ کا کام لیتے تھے یعنی ہر چیز روح شن ہو جاتی تھی اور لوگوں کو تاریخی میں رہوری کی زہمت نہیں ہوتی تھی شیخ عبدالواس ابن یحییٰ واسی لکھتے ہیں امامِ حسین امامِ حسن علیہ السلام اور امامِ حسین علیہ السلام ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر تھے یہاں تک کہ رات ہو گئی آپ نے فرمایا میرے بچوں اب رات ہو گئی ہے تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ بچے حسب الحکم روانہ ہو گئے راوی کا بیان ہے کہ جیسے یہ بچے گھر کی طرف چلے ایک روشنی پیدا ہوئی جو ان کے راستے کی تاریخی کو دور کرتی جا رہی تھی یہاں تک کہ بچے اپنی ماں کا خدمت میں جا پہنچیں پیغمبر السلام جو اس روشنی کو دیکھ رہے تھے اشارت فرمانے لگے خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اہلِ بیعت کو عزت و کرامت عطا فرمائی علماء کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو دہنے زانوں پر اور جناب ابراہیم کو بائی زانوں پر بٹھائے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ ناغہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے ارشاد خداوندی ہے کہ دو میں سے ایک کو اپنے پاس رکھو پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام فرزند ابراہیم کو حسین علیہ السلام پر سے فیدا کر دینے کیلئے کہا چنانچہ حضرت ابراہیم علیل ہو کر تین یوم میں انتقال کر گئے راوی کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد جب امام حسین آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو آپ انہیں آغوشت پر بٹھا کر فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ابن خشاب شیخ خمال الدین اور ملہ جامی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کمزنی کے عالم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے آپس میں زور آسمائی کرنے اور کشتی لڑنے لگے جب پاہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن سے کہنا شروع کیا ہاں بیٹا حسن حسین کو گرا دے اور چت کر دے فاطمہ نے آگے بڑھ کر بابا جان آپ تو بڑے فرزند کہا کہ بابا جان آپ تو بڑے فرزند کی حمد بڑھا رہے ہیں اور چھوٹے بیٹے کی حمد افضائی نہیں کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بیٹی یہ تو دیکھو کہ جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں حسین سے کہہ رہے ہیں اے حسین تم حسن کو گرا دو اور چت کر دو علامہ حسین واز کاشفی لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچہ کو اٹھا کر اپنی آنکھ گوش پر بٹھا لیا اور آپ اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگے ایک صحابی نے پوچھا حضور اس بچہ میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ اس کی اس قدر اس ترچہ قدر افضائی فرما رہے ہیں آپ نے اشارت فرمایا کہ میں نے اسے ایک دن اس حال میں دیکھا ہے کہ یہ میرے بچے حسین علیہ السلام کی قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا بازدرات کا بیان ہے کہ یہ بچہ حسین علیہ السلام کی قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا اور بازدرات کا بیان ہے کہ وہ بچہ حضرت نے جس کو پیار کیا تھا اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے ناظرین اسی طرح کہ چھوٹے چھوٹے واقعات جن میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت و منزلت اور بلندی کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا جو آنے والا ہمارے سیگمنٹس آئیں یا یوں کہہ لیجئے کہ جو آنے والا گھنٹہ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے چاہیں گے لیکن فلحال جائیں گے ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تو آپ سے آپ کے لئے بھی فون لائنس کھولیں گے اور تھوڑا سا تذکرہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ایک عالم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان کی زبانی بھی سنیں گے لیتے ہیں چھوٹا سا وقت ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا بہت مبارک پروگرام ہے خوشیوں کا پروگرام ہے اور اسی نیے ہم نے کیونکہ ٹاپک ایسا ہے ہم نے زہمت دی ہے اپنے ساتھ نشو اشرف سے یعنی کربلا بھی نزدیک ہی ہے اسی سر زمین سے ہم نے مولانا عبد المالک صاحب کو زہمت دی ہے یہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے انشاءاللہ اور آج کے دن کے حوالے سے امام حسین کے حوالے سے امام حسین کے میشن امام حسین کے مقصد کے حوالے سے امام حسین کی شخصیت فضیلت کرامت کے حوالے سے گفتو کریں گے تو قبلہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جزاکم اللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لئے ہدایہ ٹی وی کے ناظرین کے لئے وقت نکالا تو قبلہ بس ہم ٹائم کو بغیر زائے کی بلکل آئیں گے آج کے مبارک دن کے حوالے سے قبلہ آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہی لم يلد ولم يجود ولم يکل لہو دفوا احد سمال صلاة والسلام على قیدنا والحجنا والسلام لفوقنا عبدالقاس محمد اللہم فعلی اللہ وحمد وعلى اہل بایت قید تاہرین المعصومین اما بعد سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں حیدیت ایوزن کے تمام عرقین کا اور آج کے اس پور مسررت موقع پر آج کے بابرد دن کی مناسبت سے میں تمام ناظرین بالخصوص تمام مراجع عظام تمام مؤمنین اور ہم سب مل کر آج کے عید کی مناسبت سے ایمان حسین علیہ السلام کی ولادت با صحابت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کی ایمان کی حکمت میں آج اس حسن کی وزادت کا دن ہے ایمان حسین علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کا خلاصہ میں آج کے سامنے ایک پہتیسے میں بیان کرنا چاہوں امام حسین علیہ السلام کی عظیم حسن جس کی ولادت با صحابت تین شہدان محظم چار حدر مدینہ مندورہ میں واقع ہوئی ایمان حسین علیہ السلام کے والد جرامی کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولا حضرت علی بن عبد 40 اور وازدہ کا نام فاطم علیہ السلام علیہ السلام ہے امام علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے میں یہ وہ عظیم حسن جس کی ولادت ہم آج جشت منا رہے ہیں جس حسن کا اسم مبارک قرورات میں شبیر ملتا ہے جس حسن کا اسم مبارک انجید میں صاحب ملتا ہے اور جس کی اپنیت ابو عبداللہ ہے اور ابو علی ہے حضی کے آنکھابات شہید سعید طیب اور رشید اور اس کے علاوہ مدیان کرنا چاہوں امان حسن علی السلام کی ولادت با سعادت جب واقع ہوئی تو فقط وہ آرل بیٹ کا گھرانہ خوش نہیں ہوا بلکہ تمام فرشتے تمام دنیا میں بسم واضی اللہ کی تمام مخلوقات وہ خوش محسوس کرتی ہیں اور یہ عظیم حصی ہے جس جلادت با سعادت کی مبارت باد لے سید الملائکہ حضرت جبراعیل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ لے فاظ پیغمبر اور جلاد فاطم زہرہ کی حدمت میں حاضر ہوتی ہیں سبحان اللہ جی اللہ امام حسن علی السلام کی ولادت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں ہمیں حدیث ملتی ہے بیہرون انوار نے اس حدیث کو نتل کیا گیا ہے اس کے علاوہ شجر توبہ میں شیخ کبیر محمد مہدی الحیر نتل کرتی ہیں قرآن مجید کے ایک آیت ہے سور مریم کی قاب حرام یا عائن سواد یہ حرث مختیعات جو آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید میں اثر یہ حرث واقع ہوئی ہے کہ یہ محبید ایک حقیقت مثل کرتے ہیں کہ یہ الفاظ جن پر واقع ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت ذکریہ نے خدا سے یہ سوال کیا کہ بار الہ مجھے پانچ آسماء کا علم عطا کری جب جناب جبرائیل نے جناب ذکریہ کو ان پاچ آسماء کا علم دیا پانچ آسماء کا علم جی جی ارشاد ارشاد کملا جایوی رکھی جی برائیل نے ایمان حسین کو لکھر کیا تب جناب ذکریہ جو اللہ کا عبادت جو بغدر اللہ کا نبی اس کے آخو سے آخو داری ہو گئے تب جناب جنرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں حسین میں اتتا سبب ہے اس میں پور کی ارشاد چھتی ہوئی ہے کہ میں میں دیا تو میری آنکھوں سے بے ساستہ آنسو جالی ہو تب جناب جنرائیل نکل کرتے ہیں کہ یہ عظیم حسین جو آخری نبی کی صلوب میں رکھا گیا ہے اور جس کو نبی کی آنکھوں بھی اور جس کو جہرہ سے دل کا میووہ کہا ہے اس کے بعد جہاں جنرائیل پورا کربرا پر قصہ بیان کرتے ہیں اور ان الفات کو ذکر کرتے ہیں پاپ پاپ سے مراد کربرا کے سلزلیم جہاں پر حسین اپنی دل سا فرمانی کو پیش کرے گا جس کو پا قیامت پاریخ میں باقی رکھا گیا اور ہر انسان اس کی مضلومیت کو یاد کر کے گلیا کرے گا ہاتھ مراد اس کی حالات سے اکرہ ہے یعنی فرمانی پیش کرے گا تمام احل ایام کربل اکی میدان میں فرمانی پیش کرے گا یا کہ اس نائم کی طرف راہ دوس اگیم حسی کی خوری افنی حاصل قردی دنیا ملیدی او آخر ملیدی لیکن سان دنیا ملیدی لیکن حسی باقی عیس موار آس اخی جایبتو راہ جسان اردی جایبتو سان اجدی زنی دنیا جایبتو اس فرمانی اخی اخی شعبتو اور آخر میں جمال جمال اللہ تعالیٰ کے لئے صغار تلقہ دکھر ہوا ہے اگر اپنے جمعہم انشار و قربان سے اپنے جمعہم آمد رعیان قربانی قیش کرنے بعد صادق اس راہی ہم مباہرہ کریں گا اور اس دنیا سے یہ دکھا جائے گا جو عظیم حسیل جسی بلادت بہت صادت ہوتی ہے تب پاس پیغمبر خوش ہوتے ہیں اور جناد فاطمہ جہرہ اس مرتبہ دوسرے دل بلادت کے دوسرے ہی دن آتی ہے اللہ اپنے بابا کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ بابا میں جبکہ جلا رہیتی اور میرے دکھا کہ میرے جھولے میں حسین مردود نہیں ہے مجھے درہ باتائیں کہ میرا حسین کہاں گیا اس وقت اللہ کی طرف سے جناد جبرائیل ناظر ہوتے ہیں اور اس وقت تو معالی سجن میں شیخ محمد مہدی العیری نے نتن کیا ہے کہ اللہ صبرت و تعالی یہ فرما کہا ہے کہ یہ محمد میری تنید خات فاطمہ کو زہرہ کو سے بتاؤ کہ پریشان نہ ہو کہ تمام فرش جب سے حسین کی ولادت بھی ہے یہ فرش کیا کہ ہائیں کہ ہم اپنے آتاوں پر بھار ہو حسین کی جارت سے ایک ترمہ حسین کو آپ سے آرشتر بھلایا ہے اور تمام فرش کی جارت سے ترمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا قبلہ امام حسین کی اور یہاں پر میں جی جی آپ فرمائیے فرمائیے بالکل یہاں پر میں دیکھوں حضرت سے مکل کرنا چاہتا ہوں جس کو محبت تکلیر شیخ عباس کمیر میں بیاروالانوار میں اور اس کے علاوہ محبت جران میں حضرت سے مکل کی اگر حضرت سے عباس کمیرے فرماتے ہیں کہ ہاتھ بھی جب سے امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک کربلا نے دنا اور پاہ قیام با روزہ نقصر ہزار اچھا اچھے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جہارت کرتے ہیں جو روکات نماز آنساں دیتے ہیں اور اس کے بعد اس نماز کا سواب جائر میں امام حسین علیہ السلام کے لئے حضرت کرتے ہیں میں دیکھا ہوں کتنی عزیر حضرت ہے وہ حسین جس کی زیادت ہوتی ہے تو خلص سے زیادت سے مشاہد ہوتی آئیں اور امام حسین کو آتمان پر لے جایا جاتا ہے اور شہادت کے بعد کا قیامت ہے صحیح سے امام حسین قبر کی زیادت لئے نازل ہوتے ہیں اور زیادتی میں امام حسین علیہ السلام کے حق میں بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ قبلہ تو امام حسین کی قبلہ زیادت کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ فرشتے مشتاق رہتے ہیں امام کے روزہ کی زیادت کے تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لئے امام حسین کی زیادت کی جو فضیلت ہے یعنی کہ کربلا میں آپ بھی نجف میں موجود ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کے اوپرے مطلب جو امام کی جو زائر کی فضیلت ہے یا زیارت کی فضیلت ہے تو ہمارے ناظرین کو تشویق دلانی کے لئے اس حوالے سے کچھ بیان کیجئے گا زیادت کی فضیلت ہے یہاں پر اس حدیث کو نکل کرنا جاتا ہوں جس کو خسائر سے حسینیہ میں آیت اللہ بیاب اس حسینیہ میں نکل کیا ہے کہ پانچھے امام ایمان محمد باطرہ علیہ السلام اشارت درمائے ہیں جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے لئے اپنے دھر سے ایک قدم نکالتا ہے جب وہ اپنے اہل و ایارت سے علیہ دا کرتا ہے کہ کب اللہ تب و تعالی اس بائے امام حسین کے تمام گناہ کو ماف کر دیتا ہے تمام گناہ سمجھے گا اس کے بعد دوسری حدیث دیتے ہیں کہ امام جاپر سعید صلی اللہ علیہ السلام اشارت سرماتے ہیں اس کے حضر اور شد امام حسین علیہ السلام کی ضائع کرنے کے لئے حضرائے ایک قدم پر جسے اپنے سکھتا ہے اگر سکھتا ہے سکھتا ہے موسیقی بونت بھی جاتیهای اور اما انسان انسان کی راد کرنا اس بائر اطلاعین تماماً جاپکی آرش ای امام بس اینتی اطلاعی جاپکر اس کے اقش تر اطلاعی موخید سبس باری اجتران اطلاع اتمنی مغنی ملکہ اتمنی سبسا لئی اس محنی زیارت ترنا نکھو ملک پریش خوائل اجل انسان بیرمت طرف حکیل انسان کی بابن کاتر ہے آخر میں یہ حدیث ہونا چاہینا اور اسی بہت سے سوال ہونا یہ امام ہے جاکر صحابہ علیہ السلام امان ضارف ہسائن عارفاً بحق نہیں فتب اللہ ونسو بسوط میں خطمہ الحج انتبولہ و بحضر مظلومہ جو حق مظلومہ جتبہ امام حسائن معارضہ رکھتے ہوئے ضارف کرے ایک قدم پر ایک حج مظلومہ کا ثواب لکھا جائے تھا اس بہت سے امام حسائن عامر میں یہ قدم اٹھائے تھا اس ایک قدم پر ایک حج مظلومہ اس بہت سے امام حسائن عامر میں لکھا جائے تھا سبحان اللہ قبلہ اصل میں یہی کی پوائنٹ ہے زیارت کا معرفت جو ہے وہ حقیقی اور کی پوائنٹ ہے وہی اصل شرط ہے اور پھر یہ سارے انام و اکرام بے شک ہیں ماشاء اللہ اور اسی نیے میں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آئمہ معصومین میں جو امام حسین کی زیارت کا جو عجر و ثواب و مرتبہ اور فضیلت ہے اور کرامت ہے وہ کسی اور امام کے حوالے سے نہیں ہے جتنی تاقید اور جتنی فضیلت امام حسین کے روزے کی زیارت کرنے کی ہے وہ بالکل اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے بہت ممتاز ہے بہت شکریہ قبلہ قبلہ مجھے ایک اور یہ سوال اس سے پہلے کہ میں آخری سوال کی طرف بھی آئیں ہم ہماری سسٹر کا بھی کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ مجھے یہ بدائیہ آپ ماشاء اللہ وہاں موجود ہیں اور آج یہ خوشیوں کی ساعتیں گزر رہی ہیں ماہ شابان چل رہا ہے تو وہاں کا کیا ماحول ہے آپ لوگ کس طرح مطلب وہاں کیا جشن ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں اس پہ ذرا تھوڑی سے روشنی ڈالی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہاں کیا ماحول ہے اس وقت جی بلکل جیسا کہ آج یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے تین شابان معظم اور جو کل جو شرد گھری اور جو آج آنے والی شرد جو باب الحوائل کی ولادت سے منصوب جناب پر لاکھوں کا مجمع ہے اور ہر ایک شخص جو ہے امام حسین کی قبر کی طرف جا کر وہاں زیارت کر کے اور جناب سیدہ کی خوشی میں شریک ہو کر اس کو جناب امام حسین کی ولادت با فاعدت سے مبارک بات دینا چاہتا ہے اور یہ وہ ماہ شابان معظم جس میں ابھی پندرہ شابان معظم کی تاریخ آ رہی ہے اور جس میں امام حسین کی زیارت کرنے کی بہت پاسیس وارد ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ جناب ایک ایگ ہو چاہے اید و شکر کا بھی نہیں ہو چاہے اید و اضحاہ کا بھی نہیں ہو یا اس کے علاوہ پندرہ شابان معظم کی ایگ ہو اور ایک ایگ پر امام حسین کی زیارت تو بہت اہلیت دید ہے اور بہت سارے فظاہل وارے لئے ہیں اس کا فلسفہ اگر میں یہ جنرے میں بیان کرنا چاہوں تمام احل بہت امام حسین علیہ السلام کو معایہ کیا اور مرکزی حیثیت کی طور پر پیش کیا دیا ہے اور میں تمہیں تاہوں کہ یہ خدا کا وہ وعدہ جو کا قیامت رہے گا سبھان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب کبلا کچھ بتائیے گا کہ آج کے دن کی ظاہر اتنا بڑا دن ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کچھ عمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں زیارت امام حسین یا کون سی زیارات ہیں جو ہم آج پڑھ سکتے ہیں جو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل ہو سکیں بہت خوب زیارت موسیقی 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 اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بہتر اس کے ریسیپشن آرہی ہو سگنل آرہی ہو تو پلیز آپ کوشش کیجئے آخر میں قبلہ ہم آپ سے بس یہی کوئی میسیج آپ دینا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے اصل میں سوالات تو اتنے ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پورا پروگرام گزر جائے اس فلسفے کے حوالے سے زیارت کے حوالے سے امام حسین کے زندگی کے حوالے سے مشن کے حوالے سے اور ازاداری کے فلسفے کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں سے لیکن آپ مختصر ہیں ہمارے بعد چند منٹ ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسیج جانے سے پہلے دینا چاہیں تو ارشاد کیجئے پلیز موسیقی موسیقی تو یاد کر کے اس پر گھلیا کیا جائے اور ایک آنسو امام حسین علیہ السلام پر اگر کوئی شخص بہائے شخص امام فرماتے ہیں کہ ظاہر امام حسین یاد امام حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے گھلیا کرتا ہے اس کے ایک آنسو کے قطرے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ میں ڈائی دے تو بہر جہنم کی آگ بجھ جائے گی میں کہوں گا اس عظیم حسین کی ذات پر ایک آنسو کا قطرہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ پوری جہنم کی آگ کو گزار سکتا ہے تو کیا جہائے امام حسین یا وہ شخص جس کی دل میں امام حسین کی محبت اور ولایت پائی جاتی ہے وہ امام حسین کی صیرت پر عمل کر کے اپنے تجھ سے گزارے تو اس کی منزلت کیا ہوگی سبحان اللہ اور امام علیہ السلام جہرشات فرماتے ہیں خود امام حسین علیہ السلام محبت فرماتے ہیں کہ موت ایک خل ہے جو ہمیں اس دنیا سے دے کر عبدی دنیا کی طرف منتقل کرنے والی ہے ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ اس زندگی کو آل بیت کی صیرت کے بھی وقف کر دیتا چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے آسانیہ پیدا ہوتی نہیں اور خدا ہماری زندگی میں کتنے دیوازے چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو اولاد کے حوالے سے ہو جہاں پر مشکلاتوں وہ تمام پریشانے آل بیت کے سب جنیس ختم ہو جائیں انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ قبلہ آپ نے بہت اچھا بیان دیا ماشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ آپ کی زہمت کا مہت آپ کو سلامت رہے ہیں ملتہ میں سے دو مہت آجت ہو سسرا وہی بہت اچھی ماشاءاللہ قبلہ نے باتیں کی اور اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی آج جو وہاں چہل پہلے اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو انہوں نے آگاہ کیا کہ وہاں آج کیا ماحول ہے اور بات وہی کہنے کی ہے کہ روایات اتنی ہیں ماشاءاللہ فضیلتیں اتنی ہیں کہ جیسے قبلہ بتا رہے تھے کہ ایک آنسو بھی جہنم کی آنکھ کو خوش کر سکتا ہے لیکن اصل چیز وہی ہے کہ امام کی معرفت ہو جب امام کی معرفت ہوگی تو ان کی صیرت کی طرف بڑھنے کی روش ہوگی جب صیرت کی طرف بڑھنے کی روش ہوگی تو حرام حلال مستحبات واجبات ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا جب ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر یہ چیزیں کریں تو واقعاً یہ فضائل ہیں کیونکہ جیسے ایک کترہ جب حضرت علی اصغر کو امام حسین لے کے آئے تھے نا کربلا میں تو فوج اشکیہ بھی مو پھیر پھیر کے رو رہی تھی آنسو وہ بھی بہا رہے تھے لیکن وہ دشمنوں کے آنسو تھے ان کو وہ معرفت نہیں تھی امام کے اگر معرفت ہوتی تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے جنگ امام کی طرف سے لڑے ہوتے تو آنسو آنسو میں فرق ہے اگر وہ حقیقی معرفت کے ساتھ ہو تو بے شک وہ پوری دو زکی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے تو بہت اچھی گفتگو ماشاءاللہ اور اسی طرح ہمارے سلسلہ جاری رہے گا اور ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہیں اور جیسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ بریک پر جانے سے پہلے کہ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے بھی ماری فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں آپ شامل ہوں تبریک و تہنیت پیش کرنا چاہیں آپ کوئی اقوال پیش کرنا چاہیں اس کے علاوہ آپ کوئی قصیدہ پڑھنا چاہیں منقبت پڑھنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فرم آپ کے لیے کھلا ہے اور بہت ہی ایک مبارک اور بہت خوبصورت دن آج کا اور آواز تھوڑی سی خراب ہوگی کیونکہ لانگ دسٹنس کال اور میڈلیت میں تھوڑا سا مشکل بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کالز جو ہیں وہ اکس ہیں لیکن میں پوچھنا چاہیتی کہ آج ورحال زیارت ناشورہ اور زیارت امام حسین جو ہے اس کی پڑھنے کی اور یہ کافی فضیلتیں ہیں زیارت بارسہ جو بھی آمال کرنا چاہے انشاءاللہ وہ اسے مل جائیں گے اور تھوڑا سا واقعہ اس میں ڈسٹارشن تھی اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہے اور کالر بہلے آپ لیے اسلام علیکم جی اسلام علیکم با نکل اسلام جی ہماری بہن کو جاہت سے آپ دونے بہن بہن کو بھی اسلام علیکم سلام اور میری بہن بیدی پاک زہن بیادیہ ثانی زہرہ اسلام اللہ علیہ اور شہن شاہر کر بنا آقا مولا 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 حسین علیہ السلام تین ولادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں خیر مبارک دنہ میں زمانہ کی جناب میں اور آپ سب مومین کی حجمت میں بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور مولا تھی پاک شان میں افشیح کرنا چاہتی ہوں حجدہ کو سب نے کیے پیرا نیا انداز ہے حجدہ کو حجدہ کو سب نے کیے پیرا نیا انداز ہے تُو نے وہ حجدہ کیا جس پر خدا کو معاف ہے سبحان اللہ سبحانہ اللہ اس شخصیت کا سب پہ احسان ہے یعنی کہ تمام ادیان پہ تو احسان ہے ظاہر سی بات ہے رسول خدا کی جو محنت تھی یا تمام آدم سے لکے خاتم تک کی جو محنت تھی وہ یزید لائین ختم کر دیتا کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی یہ بن محاشم کا ڈھونگ تھا اور وہ بیٹھا ہو بھی تھا مسند خلافت کے اوپر یعنی اگر کوئی آج کا جیسے کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ ہو کچھ ہو اس کی بات کی وقت نہیں ہوتی وہ اسلام مخالف ہو ہوتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کوئی رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو مجھے تو کہتے ہوئے بھی مطلب افسوس ہوتا ہے شرم آتی ہے کہ اس جگہ پہ کوئی بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو کہ کوئی وحی نہیں آئی کوئی اسلام نہیں آیا یہ سب بن محاشم کا ڈھونگ تھا انہ نے ڈھونگ رچایا تھا تو پھر اسلام آگے کیا بچتا تو امام حسین کی وہ قربانی ہیں جس نے اسلام کو بچایا اور یہ اسلام وہی سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا تو تمام انبیاء کی محنت کو بچایا تو نہ سے مسلمان غیر مسلم بھی پھر اسپیشلی جب ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں ان کی سیکریفائزز کو دیکھتے ہیں سیکریفائزز کو دیکھتے ہیں کربلا میں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ امام حسین کی شخصیت ایک بے مثل شخصیت تھی جس طرح مولا علی کی شخصیت جس طرح امام حسین کی شخصیت بے مثل شخصیت ہیں رسول خدا تو رحمت اللہ العالمین ہیں اسی طرح امام حسین جو نواسہ رسول ہیں ان کی شخصیت بے مثل شخصیت ہیں میرے سامنے کچھ کوٹس ہیں جو کہ مختلف مشہور و معروف لوگوں نے امام حسین کے میں کہیں وہ میں بیان کروں میں لیکن پہلے کالر آگئے ہیں تو آپ انہیں لیں بلکل جی السلام علیکم علیکم سلام اس کے دوام بخشنے کے ذات مجامعین جو تھے وہ حضرت عمان حسین السلام تھے یہ وہ ذات تھی کہ ان کو جب وہ ان کے گودھ میں بیٹھ ہوئے تھے ایک طرف ان کے رسول پاک کے ایک قدام پر ان کے اپنے صاحب دادے بیٹھ ہو تھے حضرت ابراہیم اور دوسرے پر حضرت عمان حسین بیٹھ ہوئے تھے اور جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو رکھ رکھتی ہیں تو اس وقت رسول پاک نے حضرت عمان حسین کو رکھا اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا ان کے اوپر یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک کربلا میں جا کر ایک ظالم آدم کی ایک ظالم اور فاجر آدم کی بیعت قدمہ پر بول نہیں کیا اپنے دین کو بغائر باقی رکھا اس کے دوام بخشا اور انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ لوگوں نے کہا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے ایک زدہ شبیری ایک دربیہ دلالی بے شک تو ایسی ذات کی دائش کے اوپر جتنی بھی خوشی منائی جائے وہ کم ہے بلکہ ہم تو اتنے بے وضاحت ہیں کہ ماجرسوں نے یہ نہیں آتا کہ ہم ان کے شاہنے شاہن کے طرقے سے ان کی ولادت کی خوشی کو منائیں بہرحال ہمارے یہ پیغام ہے کہ عالم اسلام اور پوری دنیا جو ہے وہ ان کے لئے سب کے لئے حضرت جمعہ مسئلہ کی پیڑائش ہے بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور نظرین میں بالکل جلدی سے محمد علی جنہ فاؤنڈر آف پاکستان سے میں شروع کرتا ہوں محمد علی جنہ کہتے ہیں قائد اعظم کے the world is unable to present an example finer and brighter than the personality of imam hussein علیہ السلام he was the embodiment of love and personification of sacrifice and devotion every muslim in particular must learn a lesson from his life and should seek guidance from him تو یہ تھے علامہ اقبال sorry یہ تھے قائد اعظم اور میں علامہ اقبال کی طرف آجا ہوں کیونکہ ایز پاکستانی جب ہم قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر علامہ اقبال کا بھی ذکر کرتے ہیں ویسے میں اور بہت سارے غیر مسلم کے بھی ہیں قوٹیشنز پر کوٹس جو ہیں وہ ہیں لیکن میں ان کی طرف آرہا ہوں علامہ اقبال کی طرف فیمس پویٹ ہیں اور شاعر مشرق ہیں انقلابی شاعر ہیں آپ سب کو پتا ہے مفقر ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین اپروٹی ڈیسپورٹیزم فوریور تل دی آف ریزریکشن ہی بار ہی بارتر درائی گارڈن آفریڈم ویدہ سرچنگ ویف آفیس بلد اندید ہی اویکن دا سلیپنگ مسلم نیشن ایف امام حسین علیہ السلام had aimed at acquiring the worldly empire he would not have traveled the way he did حسین weltered in blood and dust for the sake of truth ویدید 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 لَا الٰه ایلاللہ meaning there is no deity but اللہ جلاللہ تعالی اللہ سلوات اللہ عزو عزو جل محضرت کرتا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام مبارکہ حروم عقیتہ بہنباد مبارکہ حروم جلاللہ مبارکہ حروم سننے والے روح مبارکہ حروم دل مبارکہ خوشی سے پھولے دی سمارہا حروم خون دودھ مبارکہ جو نادری پڑھ ہمارے والدائے نے ہمیں پلایا ہم ان کا شکریہ دعا کرتے ہیں ہر اس زمین کے ہر ضررے کو مبارکہ کائزات کو مبارک آج وہ ہستی آئی دنیا میں مشہور دو جہاں زارہ کا چین ہے جگ جگ کے جس کے در پر سجدے کرے نماز تاکہ وہ در میرے پیارے رسائن رکھا ہے آج آپ نے میری کان 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 شاہور چاہیے نا پتہ جا علم ہونا چاہیے کہ ہستی کان ہو رہا ہے یہ وہ ہستی ہے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشر کان بنا بچر کا نبوت کا نور حین بنا علی کا خون دعا رسول شیر بطول ملے سب جب تو یہ ناصر تو حین بنا تو اس لئے کہتا ہوں حسین کی تو ہی دراصل ہے طبیعت حسین کی باطل کے موں کے ایسا کماچہ مارا دنیا سمجھ گئی حسین کی حسین کی سمجھنے والے یوں سمجھتے ہیں کہ اس لا مقام کی ذات کا گھر بن گیا حسین اس لا مقام کی ذات کا گھر بن گیا حسین پیکر میں تھا رسول مگر بات یہاں پہ اگر کتم ہونا تو اور بات ہے یہاں تو مطلع کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم اکثر دیتے ہیں اور اکثر سوچتے بھی ہیں اس بات ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے جو امام حسین کو پچاننے کے لئے تو اس کے لئے یہ یہ کہ ہندی پہی ازان جری واللہ صدقہ حسین دائے بے شک ہندی پہی ازان جری واللہ صدقہ حسین دائے اور جیڑی جنت دل میں چچا رکھ نائے اور سارے سارا ماللہ ہی حسین دائے سوہان سوہان بے حشر دے بخش نائجنے اور کملی وارا اللہ بھی حسین دائے اور سارے پاس حسین دائے کہ کیوں کوڑی اعتراض کر دیو کیوں معتمہ اعتراض کر دیو خدا دا کاؤ کرو اس لئے میں کہنا پوچھے جزیز تیرا راج کہاں ہے پوچھے جزیز تیرا راج کہاں ہے وہ کون علوتہ تیرا تاج کہاں ہے زندہ حسین ابن علی زندہ رہے گا لانے کے سوات ذکر تیرا آج کہاں ہے آگر میں کم کر دیتا ہوں میں آپ کا سفر بھی زیادہ اتباتا اب میں سر ان لوگوں کے لئے کہتا ہوں سوچ لو دیکھ لو کہ ایک ہندو نے یہ کہا تھا کہ جب سے در حسین پر قربان ہو گئے جتنے بھی انتہا تھے آسان ہو گئے کچھ دشمن رسول ایسے ملے مجھے جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے شکریہ آپ کی بہت شکریہ آج بہت شکریہ بہت شکریہ نکی بہت شکریہ جی کال شامل کریں گے السلام علیکم سلام ورحمت اللہ برکات سلام علیکم بھائی سلام علیکم بھائی خیر مبارک بھائی خیر مبارک خیر مبارک سب کو مبارک نکی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ امت اسلامی کو نہیں ساری انسانیت کو مبارک مبارک تو ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے مجھے پتا ہے آپ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے دیکھیں کہ کیا بات ہے اس حسی کے اوپس میں تو سوڑا تھا کہ آپ نے دو گھنٹے ایکسٹر ٹائم رکھا کہ ہمیں کہنے کے لئے سارا دنی پروگرام انپر ہوں گے ہمارا زاہرہ دو گھنٹے کا اس کے بعد ہونے مجھے پتا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں جتنی بھی بات ہو سکے دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں میں آپ کو فون کر رہا ہوں کہ امام حسین محمد علی کے ہیں آپ بھی دعویٰ کر رہی ہیں سب فون پر کال پر کرتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل امام حسین کے ساتھی کون ہیں ہوئے ایک سنگل حسین کی بات کر رہا ہوں ایک سارے امام حسین کی جتنی بھی جد و جہد ہے آپ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی مشن تھا ایک لاکھ چبیس ہزار کم و بیش امام حسین کی قربلا کے اندر قربان نہیں ہے یہ سنگل حسین نہیں ہے ان کے پیچھے بہت بڑا ان کے کاندوں پہ بوجھ تھا امبی علیہ اسلام کا اب تین قوت ہیں میری بہن جو امام حسین علیہ اسلام یعنی امبی علیہ اسلام کے مشن کے ارد گر گھوم بھی ہیں ایک ہیں وہ قوت ہیں جو پرگیس قوت ہیں جن کا نام ایک ایک وہ قوت ہے جو ہاتھ پہ رکھ بیٹھی ہیں ایک تیسری قوت کا تو ہمیں واضح پتہ ہے کہ جو دشمن آنے حسین ہیں وہ چاہے شام میں بم برسا رہے ہیں چاہے اخوانستان میں بم برسا ہے اب دو یہ قوت یں جو ہیں ایک قوت وہ اصل حسین ہیں میں آیت اللہ سمینی کے پاس جاب جاتا ہوں ایران میں تو انہوں نے ایک بات ہی کہ اللہ کے بندوں ہاتھ پہ نہ رکھو میرا ساتھ آؤ امام حسین الاسلام ایک متحرک شخصیت تھے اور ان کے ساتھ چلو تو وہ چلے جس طرح بھی میرے بھائی نے ذکر کیا کائد زمہ مجھ کتنا بڑے کام کیا کیا وہ ہاتھ رکھے بیٹھے بیٹھے نہیں اس کے بعد کیا یہ کوبت تھی فیض امام صاحب ایک سہیدہ تھی میرے بہن کا مجھے نام یار تھا ان کے ساتھ امام بھارگاہ میں گئے وہاں امام بھارگاہ میں علم پڑھا گئے کونے میں تو علم کو جب ہاتھ میں پکڑ علم کس ہے فیض امام صاحب ایک بہت جملہ وہاں پہ وہ کہتا ہے ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ان حرسیوں کو یعنی کہ جو پروگرسیز کوتے ہیں ان سے زیادہ امام حسین لحسلم کو کوئی نہیں جانتا اور ان کے ساتھی بے شک ان کے ساتھی کو مار پڑی وہ لیکن آج بھی وہ ایسا ساتھی ہے جس طرح ہر کی طرح وہ آج بھی شام میں کھڑا ہے بے شک یہ ہوتے ہیں امام حسین لحسلم کے ساتھی روس ساتھ دے رہا ہے وہ یہ نہیں کہ بے شک وہ ماں بارگا نہیں جاتا وہ اللہ کا نام نہیں لیتا وہ قرآن نہیں پڑھتا کچھ نگاتا لیکن وہ یہ ہے کہ اس کو پتا کہ حسین یہ ظلم کے خلاف ہے اسی طرح ہمارے سکھ بھائی ہم میں شامل ہو رہے ہیں ہندو بھائی شامل ہو رہے ہیں بڑی قوتیں اندر آ رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ ظلم کے خلاف جو قوتیں پروگیسیو ہیں جو کام کر رہی ہیں جو ہاتھ پہ آترات کے میں بیٹھتی وہ قوتیں ہیں اس دنیا میں امن لانے کے لیے اس دنیا کے اندر عمام حسین اور انبیاء علیہ اسلام کے مشن کی تکمیل کی وہ قوتیں ہیں تو عمام کو چاہیے کہ وہ قوتیں ڈھونڈیں وہ کہاں بھی بیٹھیں ہیں کیسے کام کر رہی ہیں اور دوبارہ ان کو عمام حسین کے مشن کے اندر کس طرح ان کو انٹری دینی ہے اور وہ قوتیں اس مشن کی تکمیل کریں گی یہ قوت ہے اصل حسینی قوت بیلکہ بہت اچھی بات آم آدمی کو بیٹھنے سے کال اللہ کرنے کوئی کچھ ہوگا وہ ہی ہوگا جو آیت اللہ کی مشن کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے یہ پرگیس کوت ان کا ساتھ دینا پڑے گا جہاں جہاں بھی ہیں اس کا ساتھ دو تو پھر عوام حسین کا مشن کمپلیر ہوگا جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ شکریہ اچھا وہی ہے ٹائم واقعا بہت مختصر اور باتیں امام حسین کی تفصیل سے کریں شخصیت ایسی ہے کہ ان پر کیا بات کی جائے میں سوچ ہی بلکہ کالر کی بات سنتے ہوئے عجیب قسم کا سہر آپ کے پر تاری ہو جا سا ہے ایک آپ صرور بھی حاصل کریں ہوتے اور ایک حیبت بھی ہوتے ایک آخری میرے خیل سے کال لے لیں پھر ہمیں پانچ منٹ ہمیں بھی چاہیے ہوں گے اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم میں مزر سخزی ناروے سے بات کر رہا ہوں خوش آمدید کیا ممارک بات پیش پیش امام زمانہ علیہ السلام وآلہ وآلہ سبھان اللہ سبھان 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 سبھت جعفر کو ذرا بھیج دو ایک بار حسین تیرے قائم تھی وہ نسرت کو ہے تیار حسین آج تک سوئ کہا ہے تیرے انسار حسین آپ کے نانا محمد کے امام کی قسم ہر کے جیسی نہیں دیکھی کوئی دستار حسین تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے گھر بر پہ نسار میرے بیٹے میری بیٹی میرا گھر بار حسین روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دے روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دے قبر عباس میں رکھی ہوئی تنوار حسین سبحان اللہ ایک قدم بھی نہ بڑا کرب بنا سے آگے ایک قدم بھی نہ بڑا کرب بنا سے آگے عالم نے بھیکیا یہ تیرا رحمہ حسین نارا حیدری شکریہ مجھے ٹائم بہت کم ہے پانچ منٹ ہیں اصل میرے پاس بہت زیادہ کوٹس ہیں جو کہ نون مسلم کے ہیں میں سارے نہیں پڑ سکوں گا جو بھی امام حسین کے بارے میں جان نہ چاہے اسے چاہیے گوگل پہ سرچ کرائے دیکھیں امام حسین کی شخصیت جو ہے کسی فرقے سے یا کسی مسلک سے یا کسی مذہب سے بلونگ نہیں رکھتی مسلمانوں کا فخر ہے امام حسین امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جس پہ تمام مسلمانوں وہ فخر کرنا چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود جائیے گوگل پہ سرچ کرائیے کہ سینگ جو ہیں نون مسلم کی اب امام حسین تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسین کی کیا شخصیت ہے جس سے تمام بڑے رینالڈ ایلین نیکلسن لکھتے ہیں یہ انیمنٹ انگلیش اور انٹلسٹ ہیں اسکولر ہیں اسلامی لٹیرچر میں اسلامی مسٹیسزم میں کہ اسکولر ہیں ان کا ہے کوٹ امام حسین کے بارے میں نہیں پڑھ رہا صرف آپ کو بتا رہا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈور گبن ہے انگلیش اسٹورین ہے اسی طرح ہندو تو ایک طویل لسٹ ہے ان کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور بہت سارے ان کے نوبل انامی آفتہ اور بہت زیادہ ان کی عقیدتیں وابستہ ہیں امام حسین کے ساتھ اسی طرح تھامس کارلائل بہت سکورٹش اسٹورین ہے اس کے علاوہ چارلز ڈیکنسن ہے انگلیش آف کیمریج ہے اسی طرح سر ویلیم مویر ہے اسی طرح اسی طرح اگنس گولڈ ڈیزی ہر ہنگیرین ہے اس کے علاوہ مطلب یہ ایک طویل لسٹ ہے بلکہ میں معذرت کے ساتھ میں شاید یہ کوٹ نہ پڑ سکوں جبکہ یہ پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کیونکہ پروگرام بایا تھا تاکہ یہ شخصیت محدود نہیں ہے یہ شخصیت سب کی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں حسین سب کا تو حسین واقعا سب کا ہے کیونکہ حسین کے اوپر سب نے کہا ہے مطلب جن لوگوں نے پروفٹ کے بارے میں نون مسلم نے نہیں کہا جنہوں نے مولا علی کے بارے میں نہیں کہا جنہوں نے امام حسن کے بارے میں نہیں کہا امام حسین کی ذات پہ آکے وہ بھی مجبور ہو گئے لکھنے کے لئے امام حسین کی قربانیاں دیکھ کے امام حسین کی فداکاری دیکھ کے کربلا کا میدان دیکھ کے اور اس سارے معاملات کو دیکھ کے وہ بھی مجبور ہو گئے انہوں نے بھی ان کی شان میں قصیدے لکھ دی ہیں اگر میں کہوں تو اردو میں تو یہ قصیدے ہی ہیں جو انہوں نے انگلیش میں بیان کیے ہیں جو میں کل پڑھ بھی رہا تھا اور افسوس بہرحال اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو امام حسین کے سامنے یزید کو ماذا اللہ رضی اللہ کہتے ہیں تو پھر بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں امام حسین کو قتل کرا بھی کسی غیر مسلم نے نہیں کیا تھا وہ کلمہ گو تھے انہیں بھی نماز کی جلدی تھی آزان کی آواز پہ نماز پڑھنے لپکتے ہیں نماز ہوتی تھی دو جاماتیں حسین کو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں تو اگر ایسا اسلام ہوگا اگر ایسی الہیت ہوگی اگر ایسا خارجی اسلام ہوگا تو اس کے کوئی معنی مصداق نہیں ہے یعنی لاسٹ ویک بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ لا الہ تو کہہ دیا اب لے مزہ تاثیر کا یعنی اللہ تو سپریم ہے وہ تو فرس سٹیپ ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو اگر ہم کہتے ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ان کا مذہب کی ترویج کی جاری ہے پیسے کے بلبوتے پہ یا بیسٹرن ایجنڈے کے اوپر جو ہم سسرا آفیر بھی بات کر رہے تھے تو لا الہ تو کہہ دیا بلے مزہ تاثیر کا لا الہ تو بجھ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا تو آپ ابھی جب فرس سٹیپ سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ شخصیتیں بھی دکھائی دیں گے جن کی وجہ سے یہ لا الہ باقی تو اس سٹیپ سے آگے بہت ساتھ میں مجھو تو لگتا ہے کہ وہ پردے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہیں اللہ جس کو اگر اللہ نہیں چاہتا وہ مورے ہدایت نہیں دے گا کیونکہ کوشش جو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے جو جاننے کی کوشش کرتا ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ نے اپنے آگے بیریرز لگا لئے ہیں اور آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان بیریرز کو کروز کریں تو پھر تو لیکن انہیں ایڈوائز کیا جا سکتا ہے اللہ علیتوں کو جانتا ہے انہیں ایڈوائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ خارجیت کی تاریخ پڑھیں کیونکہ خارجی جو تھے وہ آئے کس کے مقابلے پہ تھے مولا علی کے مقابلے پہ مولا علی کے بارے میں پڑھیں کہ مولا علی کی کیا شخصیت ہے خارجی کا مطلب ہی نہیں ان کو پتا ہوگا تو پھر ایسے لوگوں کی بات کرنا بھی اپنا ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کے برابر ہے بہت سارے لوگوں سے بحث کرنے ہی نہیں جائی ہے تو مولا علی کی شخصیت کو دیکھیں اور پھر دیکھیں ان کے مقابلے پہ وہ اللہ کا نام لے کے آتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہوئی ہے کہ جب آپ اسلام میں آگے بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آئیں گے یہ بیسک کو چھوڑ کے اللہ کے اوپر کس کا ہمیں کھانا ہے اور ٹائم ہمارا ختم ہو گیا باتیں وہی ہیں کہ بہت ساری تھی رہ گئیں امام حسین کی ذات ایسی ہے جس پہ جتنی بات کی جائے میں صرف اتنا ہی کہوں گا جانے سے پہلے ایک چھوٹے سے مختصر سی بات اور کہوں امام حسین کے فرامین کی طرف آؤں کے امام حسین نے دیکھی کربلا میں بہت سارے خدبات دیئے راستے میں بہت سارے خدبات دیئے فوجہ اشکیہ کو مقاطب کر کے کہا بہت سارے مواقعوں پر انہیں سمجھایا ہر چیز کی کہ کسی طرح یہ لوگ دوزک کے راستے سے ہٹ جائیں دوزک کا ہنن مننے سے ہٹ جائیں وہی بات آپ کی کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ انہیں کچھ بھی کہوں سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی انہیں تو بہت سے لوگوں کو تو امام حسین کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی امام حسین نے بہت سارے خدبات دیئے تب بھی نہیں آئی جب وہ سمجھانا چاہ رہے تھے مطلب انتہا تک پہنچے اپنی غلازت کے ان کا سر کلم کر دیا اس حد تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کم اس کم اسی سے باز آ جاتے ہیں تو وہ بہرحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے مجھے پتا ہے حسینیوں کی بہت بڑی تعداد ہیں چاہے وہ شیعہ حسینی ہو چاہے سنی حسینی ہو جو امام حسین سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں بہت بڑی تعداد ہے ایک مختصر سا گروہ ہے ٹولہ ہے کہ جو بہرحال گمراہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دیں محبت تو دیکھیں اچھی چیز ہوتی ہے محبت بری چیز نہیں ہوتی آپ اپنے دل میں محبت ڈالیں جب رسول خدا کی اگر آپ نے محبت ڈالی اپنے دل میں تو امام حسین کی محبت آٹومیٹک آ جائے گی کیونکہ جب آپ رسول خدا کی محبت دیکھیں گے امام حسین کے لئے تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول کی محبت نہیں ہوتا بہرحال بہت سارے لوگ ان میں سے وہ محبت بھی امام حسین سے بہت رکھتے ہیں یہ بات ہے کہ وہ معرفت نہیں رکھتے کہ رسول پاک کن کن سے محبت کرتے وہ وہیں جس ٹاپ ہو جاتے ہیں اس سے آگے وہ جانا نہیں چاہتے یا ان کو بتایا نہیں گیا ہوتا معرفت کے مراحل بہت ہیں کسی کی تھوڑی معرفت کسی کی زیادہ معرفت معرفت تو شاید ہم بھی اس مقام پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا مطلب ان کی حقیقی معرفت تک تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے قدم آگے بڑھانے چاہیے جو تھوڑی محبت رکھتا ہے انشاءاللہ زیادہ محبت بھی رکھے گا آخر میں میں وہی کہوں گا بہت سارے امام حسین کے خودبات فرامین اور اس طرح کی چیز ہیں لیکن میں یہی کہوں گا امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس میں کھلا تھا کھلا ہے کہ مجھ جیسا امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا لیکن امام حسین نے مجھ جیسا کہہ دیا کہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا وہ یزیدی کردار وہ نہیں کہ جس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں وہ یزید تو مر خب کیا آج کے دور کے جو یزید ہیں جو آج کے دور کی یزیدی کردار ہیں ان کی بھی بیعت نہیں کرے گا اور پھر امام حسین نے اسی طرح ایک اور جملہ چھوڑا حل میں ناصری انصر نہ کا یعنی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا امام حسین جانتے ہیں کہ سب شہید ہو گئے ہیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی امام حسین فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا وہ جملہ بھی رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور وہ بھی اسی کانٹیکس میں تھا کہ یعنی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا ان یزیدی کرداروں کے خلاف ان یزیدی لوگوں کے خلاف کہ جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور ظلم و ستم کر رہے ہیں انشاءاللہ جب ہم ان یزیدی کرداروں کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور مضاہمت کریں گے تب ہی امام کے بارویں بیٹے یعنی کہ بارویں امام امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا انشاءاللہ تو باتیں بہت ہو سکتی تھیں پر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں بہت معذرت کھا ہوں کہ بہت مختصرن میں نے مختلف پہلوں کے اوپر بات کی اور پھر بھی ہم اپنا حصہ ڈالا نے وہی ہے کہ اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے جیسے کہ امام حمینی کے وظیفہ شرعی کا بھی وہ بتا رہے تھے کہ امام حسین نے کہا تھا کہ ہر انسان بھی ایک وظیفہ شرعی ہے محمد علی بھائی بہت اچھی باتیں کر رہے تھے وہ بھی تو بہرحال سسٹر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں اور اور لوگوں نے بھی آنا ہے ہمارے بارے آپ بھی کیک کھا سکیں اور دوسرے لوگ بھی کیک کھا سکیں ماشاءاللہ تو یہ سسٹر کی مجھے نہیں پتا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہرحال چلیں بہرحال یہ سسٹر کی طرف سے کیک ہے تو اس لیے میں زیادہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ نہیں نہیں کھائیں گے آپ ہی نہیں میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاتا اتنا بہرحال میٹھا تھوڑا سا چکھوں گا تو بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہواہ ساتھ رہنے کا آج پورے دن انشاءاللہ پروگرام جاری رہیں گے شاوان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے خوشیوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ولادت نہیں ولادت نہیں کل مولا عباس سرکار وحفہ کی ولادت ہے اسی طرح اور آگے امام زین العابدین سیجد ساجدین عبادت گزاروں کی زینت جو ہیں ان کی ولادت ہے ہر ہر سہستی کے اوپر جتنی جتنی بات کی جائے کم ہے تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اور دوسروں کے لیے بھی خوشیوں کے باعث بنیے کا اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے آج خوشی کے موقع پر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں دعا پڑھنے دعا پڑھنے بہت جارہا ہوں دعا پڑھنے بہت جارہے ہیں انشاءاللہ مرنہ یہ ایک میرا ایک ہسٹورین مسٹیک ہو جاتی مجھ سے ہسٹوریکل مسٹیک ہو جاتی تو میں دعا پڑھتا ہوں اس پر انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وائنہ حتی تو اس کے نہ ہو ارزک توعا وطماتیہ فیہا دویلا اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ مجھے طرح چھو